اسلام علیکم فرنس میں ہوں حافظ محمد افضل اشرف اینڈ سنز کنسٹرکشن کمپنی کے پلیٹ فارم سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خرافیت کے ساتھ ہوں گے تو فرنس آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ آج جو سٹیل ریٹ ہیں وہ کیا ہے کیا سٹیل کے ریٹ پہلے سے کم ہوئے ہیں یا پھر زیادہ ہوئے ہیں اور دوستو میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ برینڈڈ سٹیل کون سے ہیں اور برینڈڈ سٹیل کا ریٹ کیا ہے لوکل سٹیل کا ریٹ کیا ہے سٹی وائز جو سٹیل کا ریٹ ہے وہ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ جو تین سوتر ہے چار سوتر ہے اس کی تھکنس کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے سوتر کے ساتھ آپ نے ایم ایم میں بھی جو ہے اس کو کس طریقے سے معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو کمپلیٹ ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے بڑی ہی زبردست ویڈیو ہونے والی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو پریس کرنا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ دوستو کہ سٹیل کا ریٹ پہلے سے کم ہوا ہے یا پھر زیادہ ہوا ہے جی دوستو آپ کے لیے یہ خوش خبری والی بات ہے کہ جو سٹیل کا ریٹ ہے وہ پہلے سے کم ہوا ہے بکیا مٹیریل کی نسبت تو دوستو پہلے جو سٹیل کا ریٹ تھا وہ دو سو ستر پچھتر کے قریب تھا لیکن اب جو ریٹ ہے وہ کم ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیا ریٹ چل رہا ہے اور دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو برکس کا ریٹ تھا وہ کافی زیادہ ہو گیا تھا سیمنٹ کا ریٹ کافی زیادہ ہو گیا ہے لیکن سٹیل کے حوالے سے بڑی خوش خبری والی بات ہے کہ سٹیل کا جو ریٹ ہے وہ پہلے سے کم ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں برینڈڈ سٹیل کی کہ برینڈڈ سٹیل میں آتے کون کون سے سٹیل ہے کون کون سے برینڈ آتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم بات کریں گے کہ جو پاکستان میں سٹی وائز جو لوکل سٹیل یوز ہو رہا ہوتا ہے ان کا ریٹ کیا ہے جی ویورز تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کچھ برینڈڈ سٹیل کی 40 گریڈ کا ریٹ کیا ہے 60 گریڈ کا ریٹ کیا ہے برینڈڈ سٹیل میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے 5 سٹار سٹیل کی 5 سٹار سٹیل اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو 40 گریڈ میں اس کا جو آج کا تازہ ترین ریٹ ہے وہ 256 پر کیجی ہے تو دوستو اس کے بعد ہم 60 گریڈ کی بات کر لیتے ہیں 60 گریڈ کا جو 5 سٹار سٹیل کا جو ریٹ ہے وہ ہے 258 پر کیجی امریلی سٹیل کا جو 40 گریڈ میں آج کا جو تازہ ترین ریٹ ہے وہ 257 پر کیجی ہے تو ویورز 60 گریڈ میں اگر آپ امریلی سٹیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو آج کا تازہ ترین ریٹ ہے وہ 259 پر کیجی ہے مغل سٹیل کا جو آج کا تازہ ترین ریٹ ہے وہ 257 پر کیجی ہے اور دوستو اس کے بعد ہم 60 گریڈ کی بات کر لیتے ہیں مغل سٹیل میں اس کا جو تازہ ترین ریٹ ہے وہ بھی 259 پر کیجی ہے بات کریں گے آگا سٹیل کے ریٹ اس کا جو آج کا تازہ ترین ریٹ ہے 40 گریڈ میں 258 پر کیجی ہے تو دوستو آگا سٹیل اگر ہم 60 گریڈ میں پرچیز کرنا چاہتے ہیں اس کا جو ریٹ ہے وہ 260 پر کیجی کے حساب سے کوسٹ کرے گا ایف سٹیل کا جو آج کا تازہ ترین ریٹ ہے 40 گریڈ میں وہ 257 پر کیجی کے حساب سے کوسٹ کرے گا ایف سٹیل کا جو 60 گریڈ کا سٹیل کا ریٹ ہے وہ ہے 259 پر کیجی موئی سٹیل کا جو آج کا تازہ ترین ریٹ ہے 40 گریڈ میں وہ 253 پر کیجی ہے تو دوستو اس کے بعد 60 گریڈ کی بات کر لیتے ہیں موئی سٹیل کی اس کا جو تازہ ترین ریٹ ہے وہ 255 پر کیجی ہے اور دوستو لاسٹ میں ہم بات کریں گے برینڈڈ سٹیل میں یونین سٹیل کی یونین سٹیل کا جو آج کا تازہ ترین ریٹس ہے وہ دوستو 40 گریڈ میں 253 پر کیجی اور دوستو اگر ہم 60 گریڈ میں چلے جاتے ہیں سکسری گریڈ کا جو یونین سٹیل کا آج کا تازہ ترین ریٹ ہے وہ ٹو ففٹی فائیو پر کیجی کے حساب سے کوسٹ کرے گا تو دوستو یہ کچھ برینڈیڈ سٹیل کے ریٹ سے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور ریٹ پہلے سے بہت کم ہیں تو دوستو کنسٹرکشن کی فیلڈ میں سٹیل کے ریٹ کا کم ہونا بڑی ہی خوشخبری والی بات ہے اگر آپ ابھی اپنے گھر کو سٹارٹ کرواتے ہیں اپنے گھروں پہ کنسٹرکشن کروانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹیل کے حوالے سے آپ کی جو کنسٹرکشن کوسٹ ہے وہ بڑی ہی کم ہو جائے گی کیونکہ سٹیل کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے کنسٹرکشن کوسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے سٹیل کا ریٹ ہے یہ پہلے سے بہت کم ہے کیونکہ جو پہلے ریٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے وہ ٹو سیونٹی پلس تھا لیکن ابھی جو ریٹ چل رہا ہے وہ ٹو فیفٹی پلس چل رہا ہے تو دوستو برینڈی سٹیل کے ریٹ کا میں نے ابھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا تھا اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں جو لوکل سٹیل سٹی وائز چل رہے ہیں ان کے جو دوستو ریٹ ہیں وہ کیا ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں لاہور میں لاہور میں جو سٹیل کا ریٹ ہے لوکل سٹیل کا وہ ٹو تھرٹی ایٹ پر کیجی ہے اسلامباد میں ٹو تھرٹی ایٹ پر کیجی کے حساب سے فیصلہباد میں ٹو تھرٹی سکس پر کیجی کے حساب سے کوسٹ کرے گا پشاور والوں کے لیے ٹو تھرٹی فائی پر کیجی کے حساب سے کوسٹ کرے گا اور دوستو جو گجرہ والا میں رہتے ہیں گجرہ والا میں جو سٹیل کا ریٹ ہے لوکل سٹیل کی بات کر رہے ہیں اس کا جو ریٹ ہے وہ ٹو تھرٹی فورٹ پر کیجی کے حساب سے کوسٹ کرے گا اور دوستو کوئٹا میں 238 پر کیجی کے حساب سے اور ملتان میں 236 پر کیجی کے حساب سے جو ہے کوسٹ کرے گا تو دوستو یہ میں نے جو آپ کو ریٹ بتائیں یہ پاکستان میں جو سٹی وائز جو لوکل سٹیل ہے ان کے ریٹ میں نے آپ کو بتائیں ہیں تو اگر آپ برینڈر سٹیل جو ہے یوز نہیں کر سکتے آپ لوکل سٹیل بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اس کی تھکنس چیک کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو فنشنگ ہے وہ چیک کرنی ہے کبارڈ والا جو سٹیل ہے وہ آپ نے بلکل بھی یوز نہیں کرنا کوشش تو آپ یہ کریں کہ آپ برینڈر کی طرف جائیں لیکن آپ برینڈر افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے آپ لوکل سٹیل یوز کریں لیکن اچھا جو سٹیل ہے وہ یوز کریں اور دوستو اس کے بعد میں آپ کو کچھ جو ہے تھکنس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ تھکنس کی طریقے سے جو ہے آپ نے چیک کرنی ہے جی دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ جو تین سوتر کا جو سٹیل ہوتا ہے وہ آپ نے ایم ایم میں چیک کرنا ہے تو جو تین سوتر کا جو سٹیل ہوتا ہے اس کی جو تھکنس ہوتی ہے وہ دس ایم ایم ہوتی ہے اس کے بعد دوستو چار سوتر کا جو سٹیل ہوتا ہے اس کی جو تھکنس ہوتی ہے وہ بارہ ایم ایم ہوتی ہے اور پانچ سوتر کا جو سٹیل ہوتا ہے اس کی جو تھکنس ہوتی ہے وہ سولہ ایم ایم ہوتی ہے یعنی سوتر میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور ایم ایم میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں میں نے دونوں طریقے سے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ کو سوتر کے حساب سے پتہ نہیں چلتا تو آپ ایم ایم کے حساب سے بھی چیک کر سکتے ہیں تو دوستو چھے سوتر کی بات کر لیتے ہیں اس کی جو آپ نے ایم ایم میں تھکنس نکالنی ہے وہ بیس ایم ایم آئے گی اور سات سوتر میں بائیس ایم ایم آئے گی اور آٹھ ستر میں دوستو پچیس ایم ایم جو ہے اس کی تھکنس آئے گی تو دوستو یہ تو تھی آج کی ویڈیو جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا سٹیل کے آج کے جو تازہ ترین ریٹس ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور کنسٹرکشن کی فیلڈ میں میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑی خوشخبری والی بات ہے تو دوستو جو کہ ہمارے دوست ویٹ کر رہے تھے کہ ہم نے جو ہے کنسٹرکشن اپنے گھروں پہ تب سٹارٹ کروانی ہے تب سٹیل کا ریٹ کم ہوگا تو دوستو وہ وقت آ گیا ہے جب آپ نے اپنے گھروں کی کنسٹرکشن کروانی ہے کیونکہ سٹیل کا جو ریٹ ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ لاہور میں کنسٹرکشن کروانا چاہتے ہیں تو اشرف اینڈ سنز کنسٹرکشن کمپنی کے نام سے ہم لاہور میں کنسٹرکشن کی سرویس بھی پروائیڈ کرتے ہیں اس ٹائم جو ہے ہم پروجیکٹ جو ہمارے چل رہے ہیں وہ بہریہ اورچرڈ میں فارما نائٹ میں بینکر سوسائیٹی میں علمین سوسائیٹی میں جو ہے ہم کام کر رہے ہیں آپ ہمارے پروجیکٹ پہ تشریف لاکر ہمارے پروجیکٹ کو دیکھیں ہمارا جو مٹیریل جو ہم یوز کر رہے ہیں ان کو دیکھیں ہم نے جو لیبر لگائی ہوئی ہے جو ہماری لیبر کام کر رہی ہے ان کا کام آپ چیک کریں اس کے بعد جو ہے آپ اپنے گھروں پہ جو کنسٹرکشن کروائیں گے اس کا کانٹریکٹ ہے وہ ہمیں دے سکتے ہیں آپ ہم سے کنسٹرکشن کی سرویس لے سکتے ہیں تو دوستو اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں اللہ نگے بان